بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا اسٹرولوجر نئی مرمان صدیقی ہے آپ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرولوجر چینل جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزاری خیال ہے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل بیٹن کو پوش کر دیں کیونکہ میری آنے والی ہر ویڈیو ان تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ ہماری ٹین کی حوصلہ افضائی ہو سکے جولائی کا مہینہ سیجیٹریس والوں کے لیے کیسا رہے گا اس مہینے ان کو کیا صدقہ دینا چاہیے اس مہینے میں ان کے لیے کیا اتحاد کی ضرورت ہے اور جن لوگوں کو اپنی ڈیٹ او بھرت نہیں پتا وہ لوگ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ جن کے نام کا حرف فیس ہے نام کا پہلا حرف فیس جن کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ ان کا کیسا گزرے گا اور اس مہینے میں ان کو کیا کرنا چاہیے برج کوس والے نام فی یہ مہینہ ان کے لیے کچھ بہتر نہیں گزرنے والا دو جلائی کو ان کے دوسرے گھر کے اندر زہول آرہا جہاں پر ان کی جو ساٹھ ستی کے جو آخری چھے مہینے ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے اور جب بھی ساٹھ ستی کے جو آخری چھے مہینے ہوتے ہیں میرے علم کے مشاہدے کے مطابق وہ بہت ہی خطرنا ہوتے ہیں حالانکہ ساٹھ ستی کا مطلب ہوتا ہے ساڑھے ساتھ سالہ دور ساڑھے ساتھ سالہ دور میں آپ زندگی کے لحاظ سے وہ اپنی پوری زندگی کا ایک نچوڑ نکال لیتے ہیں اور وہ وہ چیز آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے جو کبھی زندگی میں آپ نے سوچا بھی نہ ہو جو لوگ اپنی فیملی میں رہتے ہیں وہ لوگ فیملی سے علیدہ ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں کئی لوگوں کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے اور کئی لوگ ساڑھ ستی میں مطلب بہت مسائل کا ہی شکار رہتے ہیں لیکن وہ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں جن لوگوں کو ساڑھ ستی کا توڑ پتا ہے کہ ساڑھ ستی اگر آگے تو ان کو اس وقت کے لحاظ سے کیا کام کرنا چاہیے ساڑھ ستی ہمیشہ جو انڈ کے چھے مہینے ہوتی ہیں مطلب پورے سات سال آپ نے گزار دیئے جو انڈ کے چھے مہینے ہوں گے اس میں زیادہ نقصان کرتی ہے چاہے آپ کروڑ پتی ہیں چاہے لگ پتی ہیں چاہے آپ کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ اگر آپ نے اس وقت اپنے آپ کو سنبھال لیا تو پھر ساڑھ ستی آپ کو کچھ نہیں کہنے والی ہے اب میں آپ کو سیجیٹ ایریس کے بارے میں بتاؤں گا کہ سیجیٹ ایریس کا یہ مہینہ کیسا رہے گا یہ مہینہ ان کا بہتر نہیں جانے والا اس مہینے میں ان کو بہت زیادہ چیلنج جائیں اور اس مہینے میں ان کے اخراجات بڑھ جائیں گے جو غیر شادی شدہ افراد ہیں وہ عشق اور محبت میں مقتلہ ہو جائیں گے اور اگر وہ عشق اور محبت میں مقتلہ ہوئے تو وہ دوانگی کی حد تک چلے جائیں گے مرنے مرانے کی حد تک چلے جائیں گے اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دل کے ساتھ ذہن کو بھی جو نہ استعمال کریں محبت کریں ضرور لیکن اتنی بھی نہ کریں کہ جس میں آپ کو بھی نقصان ہو جائیں اور دوسرے بندے کو بھی نقصان ہو جائیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے رکھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ نے نہیں رکھی ہوتی وہ اللہ کی ذہت ہی جانتی ہے یہ چیز آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے تو وقت کے ساتھ سمجھوتا کریں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو آپ نے بڑا ہی اس کو سنجیدگی سے کرنا ہے اس کے اندر ڈوب نہیں جانا گرین پانچ جلائی کو آپ کے دوسرے گھر میں پڑا ہے اب یہاں پر جب گرین پڑے گا تو یہ دوسرے گھر میں یہ مال اور دولت کا نقصان کرے گا آپ کی بھی جو پیسوں کا نقصان کر سکتا ہے اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی بھی لائف پارٹنر کے ہاتھ سے بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو آپ کو اپنی حفاظت بھی کرنی ہے اپنے لائف پارٹنر کی بھی حفاظت کرنی ہے جو لوگ شراکتی کام کرتے ہیں این ممکن یہ ہے کہ ان کے کام کے اندر کوئی رکاوٹ آجے کوئی جو ان کا پارٹنر ہے ان سے کوئی دھوکہ کر لے یا پارٹنر کسی بھی وجہ سے آپ سے الادہ ہو سکتا ہے اس مہینے کے اندر نہ آپ نے کسی کی گرینٹی دینی ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ اتنی اٹریچمنٹ کرنی ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ بندہ مجھے دھوکہ دے گیا حالانکہ وہ بندہ دھوکہ نہیں دے گا ستاروں کی چالی ایسی بری پڑی ہوئی ہے کہ آپ کو دھوکہ نہ چاہتے ہوئے بھی مل جائے گا تو یہ ذرا اتیاط سے کام لیں اور جو لوگ ایک چیز ان کے برج میں بہتر ہے جو ابھی کافی مہینوں تک چلنے والی ہے حالانکہ میں نے جولائی کا مہینہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر زہول بھی ہے اور یہاں پر مشتری بھی ہے اور یہاں پر پلوٹو بھی ہے اور اسی گھر میں گرین بھی ہونا ہے گرین ہونے کے بعد آپ لوگ پانچ طریقے بعد کوئی پرائز بانڈ یا کوئی ایسی انامی سکیم کے اندر اگر پیسہ تھوڑا بہت لگاتے ہیں زیادہ نہیں تھوڑا بہت تو کچھ امید ہے کہ آپ کو ادھر سے کوئی بینیفٹ مل جائے آپ کے لئے کوئی بہتری کے اثار پیدا ہو جائیں ایک اور میسیجی ٹیریس والوں کے لئے بتانا چاہتا ہوں جن کا برج کوس ہے ان کے برج میں صرف حالانکہ راہو کےتو تو یہ برے ہوتے ہیں لیکن کےتو کو پہلے گھر میں اچھا مانا گیا پہلے گھر میں راہو کو برا مانا گیا لیکن یہاں پر یہ ایک یوگ کی صورت میں یہ آگئے راہو کےتو ہمیشہ ایک یوگ کی صورت میں آجاتے ہیں یہ انسان کو مرنے نہیں دیتے حالانکہ زہول کی ساٹھ ستی اگر چل رہی ہے تو انسان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہوتا ہے لیکن جب رہو کےتو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت ایسا آپ کے ایک ایسا سایہ آجاتا ہے کہ اگر آپ کوئی غلط سٹپ اٹھانا بھی چاہ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی مدد ہو جاتی ہے کہ آپ سے کوئی نہ چاہتے ہوئے بینہ غلط فیصلہ نہیں ہو پاتا یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ دیا اور لیا آپ لوگوں کے کام آ رہا ہے جو اس وقت خاص طور پر کےتو کا آپ کے پہلے گھر میں آ کے بیٹھنا میں نے یہ چیز بڑی ہی سیجیٹریس کے ذائچے کو بہت غور سے پڑا اور پھر میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں ان کے لئے اس مہینے یہ دو صدقے لازمی دینے ہیں اور اگر یہ ہو سکے تو یہ صدقے یہ لوگ دسمبر تک چاہ دیتے جائیں ان کے لئے ہی بہتر ہوگا اس لئے کہ مشتری اور زہل جب سیدھا بھی ہو جائے گا رہے گا اسی گھر میں تو یہ کوئی نقصان کر سکتا ہے اس لحاظ سے یہ لوگ ایک جمعے رات کو تیل کا صدقہ اور ہفتے والے دن میٹھی روٹی کا صدقہ دے دیں اگر یہ انہوں نے دو صدقات دے لیے تو انشاءاللہ ان کی زندگی کے اندر آپ نے آپ کو آسانیاں دیکھیں گے اور وہ جو مشکلات ان کے پرانی بھی ہوں گی وہ بھی نہیں آئیں گی ایک اور بات جو سیجیٹ ایریس والے باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لئے اس مہینے میں باہر کے ملک جانے کے لئے بہتر جو ایک رہنمائی ان کو مل جائے گی بہتر سبب بن جائے گا وہ باہر جا سکیں گے چاہے وہ اس مہینے میں ٹریول نہ کر سکیں لیکن آنے والے چند مہینوں کے اندر وہ ٹریول کر سکیں گے لیکن یہ مہینہ ان کو ٹریولنگ کے لحاظ سے ان کے سبب ایسے بنا دے گا جیس طرح آپ سمجھیں کہ کوئی ٹکٹ ہو جائے گی یا کوئی ان کے باہر رہنے کا انتظام ہو جائے گا یا کوئی ان کو یہ پتا ہوگا فلان جگہ سے ان کو پیسے آنے تو یہ اس مہینے تک یہ باہر جا سکتے ہیں یا ان کے اگر باہر جانے میں ویزے میں بھی رکاوٹ ہے تو وہ بھی رکاوٹ دور ہو جائے گی اب اپنے دوست نئیم و رحمان صدیقی کو اجازت دیں اللہ حافظ